الى تاخیر خطاب کیلئے دعوی دیتا ہوں مرکزی رحمہ جماعت الدعویٰ پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمان مکی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ آتے ہیں اور آپ کے ساتھ سے اظہار چالات فرماتے ہیں دعویٰ خطاب میں دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبد الرحمان مکی صاحب حفظہ اللہ تعالی مرکزی رحمہ جماعت الدعویٰ نحمده و نستعیده و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يحبه اللہ فلا مزل لہا و من يزل فلا خاطئ لہا و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہا و اشہد ان محمد عبده و رسوله و اما بعد فقال اللہ عز وجل في القرآن المجید و الفرقان الحمید یا ایہا نبیو حرز للمؤمنین على القطار و قال ربنا جل معنا فی آیت نورا فقاتل فی سبیل اللہ لا تكلف الى نفسك و حرز المؤمنین عصاللہ این یقفا بأسن لذین کفا عصاللہ این یقفا بأسن لذین کفا واللہ اشد و فقسن و اشد و تلکیل اللہ کا شکر ہے مسجد نہیں بن رہی ہے یقیناً بھائیوں نے توجہ فرمائی ہے اپنے اپنے حصے ڈالیں تو اللہ کا گھر بن رہا ہے مسجدیں عبادت کے لیے نماز کے لیے جماعت کے ساتھ تعلیم کے لیے اسلام کے مبادیات کی تعلیم حقائد کی اصلاح عقیدہ توعید کا رسول دعوت کے موضوعات اللہ تعالیٰ مسجدوں کو عزت والی شان والی رفعت والی عزمت والی بنائے مصارے مبارک بات کی مستحقے ہیں جو اپنا دام تردن سقن قدم اللہ کے گھروں کی بناوٹ میں تعمیر میں تضہیم میں ان کو روشش منور وسیع صاف خوشبودھار بنائیں اللہ تعالیٰ ان سب امیراتوں کو قبول فرمائیں میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں اسلام اللہ کا دین ہے اللہ رب العزت نے اس دین کی بنیاد عقیدہ اور عمل اور عقیدے میں لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسْلُهُ عقیدہ بنیاد ہے عمر سب سے افراد عقیدے کے بعد نماز لستر الحمدللہ ہمارے استاد صاحب الحمدللہ بھی آپ کے سامنے نماز پر اس کی اہمیت پر فرضیت پر زور دے رہے تھے تعالیم فرما رہے تھے تربیت کر رہے تھے بلا شبائی سب کچھ اسی پر حق ہے برحق اگر عقیدے میں خلل ہے تو ایمان نہیں اگر بردے کے ذہن میں عقیدے کے متعلق خدا نخواستہ کافروں والی باتیں تو بھی یا مسلمان کے اندر کے دائرے کی بدعات خرافات شرحیات ہیں تب بھی ایمان قدون ہیں بڑی ساتھ ساتھ واضح بنا لگ موٹی کے بات اللہ پر عقیدہ پختہ پکہ صحیح قرآن حدیث کے مطابق جائے ملاوٹی مخلوق عدد کہ اللہ بھی اور غیر اللہ بھی اور صفات افعال اعمال میں خلق مل اللہ کے ساتھ خالق کے ساتھ اس کے مطابق کو جوڑ کر عقیدہ رکھا یہ جو ہمارے بہت سارے علاقوں میں شہروں میں پاکستان یا ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ خلق مل ہے عقیدہ میں تو اللہ کی خسند خراب خطر رہا اللہ خیلت مند ہے اس کو مواہ پسند دیں اور اگر عقیدہ تو کہہ لیا میں سلفی ہوں میں تو باب ہوں میں تو اہل عدیس ہوں میں نظر نیاز نہیں دیتا میں بول ساسا چالی نہیں کرواتا میں فران نہیں کرتا مگر نماز میں نہیں ہے جیسے ابھی بہت دور دیا اور یہ بلا شبہ بڑا ضروری ہے فرض نماز میں نہیں مسجد میں جماعت میں پکے وقت نہیں لنگے گھے تو پھر وہ عبیدہ بھی کمی دیتا پھر وہ عبیدہ بھی کمی دیتا یہ یاد ہو اس پر بحث بہت ہو گئی ہم آگے نہیں کرے گئے اسی طرح زکاة بونی اسلام یہ پانچ ارکان ہیں اچھ ان کے بغیر بندہ مومن نہیں بندہ اپنے آپ کو مومن کلیب نہیں کر گئی یہ عبیدہ اور یہ عبیدہ روزہ حج زکاة ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر گھندا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے اور اگر انکار نہ کرے مگر حمل بھی نہ کرے تو پھر بھی معاملہ بڑا سنگیون ہے وہ کہنے کو مسلمان ہے پر اللہ کے خاطرے میں منافق ہے بھی مان چٹی واضح نہ زکاة کا انکار نہ نہ رمضان کا فرض روزے کا انکار نہ حج کا انکار اور انکار میں یہ معنی شامل ہے انکار تو نہیں کرتا پر پڑھتا نہیں یہ جو پڑھتا نہیں نماز کو دیتا نہیں زکاة کو جاتا نہیں حج کو یہ سارے اسی عمرے میں آتے ہیں جو انکار ہیں اللہ خواہ ہم نے آئے تاکھ تھوڑی سی نشست ہمیں ملی شام کو آف آئیوں کے ساتھ اللہ کرے آپ کی مسجد مکمل ہو جائے اور جلدی جلدی ہو جائے اور انشاء اللہ پھر اللہ توفیق دے آپ ہمیں پھر یاد کریں ہم پھر آپ سے طلاقات کریں تو ماحول بھی اچھا ہو اور بڑھوں کے ساتھ اب ماشاء لکھ میری عمر کے بڑھے بودے سنے لیں کافی جوان ندار آج ضرورت جوان جوان کی کیوں جی دل مانتا ہے اس بات کو ہمارے بڑے بیارے ہوتے ہیں پتروں کو گبروں کو چھوڑ کے آپ آج آج اللہ بھر یا ایوہ نبی یوحر مؤمن لین علی البداد اللہ باق نے فرمایا اے نبی مومن کو قتال پر رغبت کراؤ اب یہ آئے جب اتری تو مخاتبین کون تھے ابو بکر عمر عثمان حیدر طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ وارضا اسی طرح فرمایا فقاتل فقاتل سبیل اللہ لا تک لف اللہ نفس وحر رضی مومن حر رضی کے معنی رغبت بیدا کر ان کے دلوں میں لڑنے کی تلوار پکڑ کے کافر کے سامنے ٹٹ جانے کی رغبت بیدا کر مومن کے لئے دیکھو نماز کے بغیر مومن نہیں حج کے بغیر مومن نہیں مگر جب یہ پانچ عمل کرے تو مومن ہیں اور اب اس مومن کی طرف ہو گئی ہے کہ اگلا عمل ہے لڑنے کا مقابلہ کرنے کا کافروں سے یہودیوں سے عیسائیوں سے مشرش سے دشمن سے اللہ کے باغیوں سے تاغیوں سے مسلمانوں پر حملہ کرنے والے مقاتلی سے اسلام کو بٹانے کے لئے فوجیں چرہانے والے دشمن وں سے یہ اگلیس کے پہلیس ساری باتیں شامل ہیں عقیدہ نماز روزہ حج و زخا ف اسبح مومن یہ مومن ہے مگر یہ مومن اگر جہاد نہیں کرتا اللہ کی پسم میرے نبی نے فرما دیا یہ بے منافقت پر پرا ہے ایمان پر نہیں ہے پاہمے سجد پجان جہاں چھے بات جدا ہو دیکھو نا اسلام ایک مسلسل تعلیم تربیت سفر عمل اب جو اشارہ کو پوچھتا ہے مندر کو گردوار کو مڑی کو گرجے کو بندر کو بندر کو کسی کو پوچھتا ہے وہ تو پلکل حیوان ہے اس کا پہلے حدیق عقیدہ ٹھیک ہو گیا ایک انہ پر پکا ٹھکا ہو گیا اشہادوں کی شہادت دینے لگا اسلام تو اسلام بھی بننے لگا آپ کو نماز پڑھ نہیں پڑھتا تو نہیں ہوا نماز کے بعد روزانہ اچھا یہ ہم نے ایک بڑی بڑی خصورت ترقیب ایک نماز روزانہ کا پانچ دفعہ کا اس کے بعد روزہ ہے سال میں ایک مہینے کا پورے سال میں ایک مہینے کا ساتھ میں زکاة ہے پورے سال میں اپنے مال کے دھائی فی صدق کا سو سو دھائی حج ہے زندگی میں ایک دفعہ فر ہے ان ساری ذہنی ضربیت کے بعد پھر تیرا مائنڈ سیٹ ہے اب تم مومن ہے تم مومن کا مہنہ کافر کا دشم اسلام کا محافظ مسلمانوں کا خیر خواہ اللہ کا اللہ کے رسول کا خیر خواہ یہ جتنی آیتیں اور حدیثیں ہمارے حضرت مولانا نماز کے بارے میں کہہ رہے تھے اللہ کی قسم اسی طرح حدیثیں اور آیتیں قرآن مجید میں اور نبی کے فرمان میں جہاز کی بارے تم نے یہ حساب لگایا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے یہ باتیں اتنی ہی سوچ نہیں کی ہے کتنی پہلی بات ہم حسن قرآن مجید کیا کسی احساب لگایا ہے کہ ٹھیک ہے پکا اہل حدیث ہے پنچ پنچ نماز ہج کر آیا ہے جنت پنچ ہے ام حسن تم کیا تمہارا یہ حساب کتاب ہے اللہ کی وہ جنان وہ حران وہ غلمان وہ عبد العباد وہ اتنی نعمت ہے کہ تجھے زوار نہیں حلالت نہیں جو جائے وہ ملے یہ بینہ جہاز کے مل جائے گا اللہ کہ یہ تمہارا حساب نہیں اللہ اکبر فاستجاب لهم ربهم انی لا اوزی عمل عامل من من ذکر او من صاح بعض من معز فاللذین حاج جن واؤرج من دیار مقوض فی سبیل بقاتل وقتل لاؤکفر ان عنہ سیاد ولا لاؤل ان اہم جناب یہ پانچے قرآن مجید میں تلاش کرو اہل اہم فاللذین آج واؤرج من دیار واؤز فی سبیل وقاتل وقدر لاؤکفر ان سیاد ولا ادخل ان جناب یہ جو رجوع نئی فی خلق السماوات وال ارز واختلاف اللیل والنہار ال آیات اللہ 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 ان یس قیام وقعود وعلا جن بہن ویتفکر فی خلق السماوات وال ارز ربنا مح خلق حاف حاط اللہ اس رقوع میں یہ سفات عالی مومنین کی جنہوں جن کے بارے اللہ نے فرما کہ یہ جو اس طرح کے ذکت کرنے والے عبادت کرنے والے بڑے بڑے اچھے شاندار یہ جو کہتے ہیں اللہ ہمیں فورت کر مال عبراد نیکوں کے ساتھ ملا دے جنتوں میں داخل کر دے اللہ کہتا فست جاب رب رب نے ان کی قبول تو کر لی ہے پر ایک شرح شرح لگائی میں تمہاری نمازیں روزیں حق و زکا کوئی چیز آیا نہیں کروں گا مگر پکیاں کرنیاں دمانتیں یقینی جنتیں ہا جارو تجھے میرے لئے کوئی چھوڑ چھوڑا پڑا ہے ہا جارو کوئی گھر بار کوئی چھیت کھلیان کوئی دکان دیوان میرے لئے کچھ ترس کرنا پڑا ہے ہجرت کی ہے اخرجو من دیاریں اچھا تو نہیں ہجرت کرتا تھا پر تسی جسی ہنگ نے کشمید سے امر سر سے گردان سر امر 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 اسلام حقیدے کے پیچھے تجھے اپنے گھر اپنے کھیر پیوڑیاں حویلیاں کھو لگے ہوئے بمبیاں لگی ہوئی چھوڑی پڑی گھروں سے نکھا دے گئے اوزو سی سبیلی وہ میرے لئے کوئی سٹ کھا دی اوزو سی سبیلی ہے تیرے پڑے کوئی چیز یاد اے سٹ میں تیرے پیچھے لگے یہ تکلیل مجھے اللہ تیری پیدا تیرے راستے میں اوزو سبیلی پیسے میں نے دیئے تیرے گھر میں ہیٹر تھا گیزر تھا گرم پانی تھا چپس والی مسجد تھی تائلہ مصر خانوں میں لگی تھی چیج تکلیل ایزا اب ایزا کس کو ملتی ہے جو اللہ کے لئے نعر لگاتا ہے اس کو ہندو یہود عسائی ایزا دیتے اللہ کی تصم جب بندہ اللہ کے لئے ایزا پرداشت کرتا ہے اللہ کے تک بنجا پرچیاں جو اکمی جو پاس آجا جا جا فلدین ہا جارو ہا جارو کے کیا یا اللہ میں تو وہاں پہ فروز گر کو بھئی تسی کس ہونے رہن والے ہو نہور دی جن لو موڑ دی بھی چاہ کے پھر بندہ باد ہے کہ دی ایسی ایسی نہیں ہے ایسی فروز گر دی رہن دی سا گر دی 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 پاکستان سے نکڑنا دیا ہا جا جا آپ تنہیں نکلے اکھرے دی آ رہی فلسلیم سے بیتر مقدس سے یہودیوں نے آکھ مسلمان کو نکھا دیا یا اللہ تیرے پیچھے میرا کھا بار دیا اللہ دکان دی وان سی ہٹ کھڑ سی چند سارا کچھ چھوڑ جا فاللہ دین ہا جاؤ و اخرجو من تیار و اوضو فی سمیلی و قاتل و قتل اللہ کہنا تم میرے واسطے لڑے آرے 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 موڈرات جا کے مشکل کافرہ کیا فوجان مقابل کشمیرہ چھ کابرہ چھ پندھارہ چھ پلستی ناچ گدر تول الکار باری چند تو انہیں لوگا بھی نہیں سکھ دی چل چل کسی نے میرے نام پر قدل کی سکھ یہ سبق ہے میٹرک ہے گریجویشن ہے یہ پانجے لگتے ہیں پانجے انہم ملوم نور الذین آزا شکر اللہ و جل خروب و ازا قلیت آیات زادت ایمان و علا رب یتوکل اللذین یقیبون صلات و من ما رزق نا ینفق ید یربی ید کے گرید اور اور ہر ایک اپنے دی اور مرحل آج مرحل آئے امت مسلمہ کا امت کافرہ کے ساتھ مقابل ہوگا مار مان کا ٹکرا ہوگا آپ کتنا امن سے وہ آپ نہیں رہنے دے رہے تب دیکھ لو بیعت المقدس پر قبضہ پہلے کر لیا تھا انتقال کر لیا ریجسٹری اپنے نام کر لیا امریکی صدر نے اطلاع کر دیا ریجسٹری پکی کر دی پلید نے سفارت خانہ کھول کے فرد بلکیت بھی دے دی یہ یہ ہوتی 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 اور ایک آدھ دن کو جرس کر لیا اور اس کے بعد اپنی بھی دکان خدر کا دیوان اور اٹیا اور کھٹیا اور جی میرے میں تو نہیں ہے سارا اسلام اور ایمان ہمارا ہام زید آج ہم کہاں کریں وہ ہماری مسجدوں کو پکڑ بیت المقدس کیا ہے مسجد اقفاء مسجد سبحان اللہ اسر بحبت لیل من المسجد الحرام الى المسجد اقفاء اچھا بھی مسجد کس کی گردوارہ سکھو کا مندر ہندو کا کنیسہ سو مہا بیع عیسائی اور یہودیوں کا ان المساجد للہ مسجد انہوں نے ہماری مسجد پکڑ لی کہتے ہیں مسجد کو ڈھا دیں گے حیقل سلیمان کو بنیاد خود کے کھڑا کریں گے یہودیوں کا بطن ڈیکلیئر کر دیا ساری امت مسلمہ ایک آجلو سڑتار جھنڈا جلا کے کائم جات ختم نروفت کے حقیقے پر خود ہم نے کنہ ہڑا چلا دیا آجلو 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 وہ فیصلہ بھی بہت گنگا اور بڑا بہت آجلو کہ بیت المقدس پر انہوں نے رجسٹری دے دی جہودیوں کو پر پاکستانیوں اسلام آباد میں تمہارے منتخب نمائندہ نے کافذی شیر اصلی حیر پھیر نے کیا بیمانی کی عقیدہ ختم نمی پر گلارا چلا دیا مرزائیوں کو ووٹر لسٹ میں اندر داخل کرنے کا حرب ہیلا چلا دیا دیا وہ جو پڑا تالہ لگایا تھا حلف کا قسم کا میں حلف حلف قسم حلف وہ ہم نے چھوک کر کے وہ تالہ لندن سے آکے نالائے نا اہم حدالت نے دکلیئر کیا ہوا آکے ظالم نے لندن سے اپنے اپنے خانوں کو شرارت کروا کے عقیدہ ست نبوت پر اتنا بڑا حملہ کر دیا ترامپ کے حملے سے یہ بڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل عقیدہ ختم نبوت ہمارے نبی کی غرمت ہے یہ جملہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ حضرت محمد پاک کے بعد آسمان سے وحی اترنی شریعت اترنی جبریل کے پھیرے میں اس کی آسمت کو بیان کرنے کی لیے آپ کے سامنے ایک سوال بھاتا ہوں کوئی پوچھ سکتا ہے نا طالب علم مختدی نمازی کہ جی مولی صاحب پہلے نبی کے بعد نبی آیا پھر رسول آیا کتاب کے بعد کتاب آئی اچھا کی مولی صاحب یہ بتاؤ کہ محمد محمد کیا سوال سوال سکتا ہے نا کوئی ہم کہتے محمد نسول اللہ کے بعد قیامت ہے خاتمہ دنیا کیا دلیل ہے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُونَ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَئِكَ وَمَا اُنزِلَ بِالْقَبْلِكَ مِنْبَعْدِكْ نَيْهِ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مُومِن کون ہے جو ایمان داتے ہیں بِمَا اُنزِلَ إِلَئِكَ جو اتارا گیا تیرے اوپر ہے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن مجید ہے وَمَا اُنزِلَ اِلْقَبْلِ کام اور جو اتارا گیا کچھ سے پہلے انجیل ہے دوران ہے زبور ہے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام امبیاء علیہ مصولاتو وَسْسَلَام ایک با چوبیس دار اس سے بھی لات آدار مگر محمد کے بعد محمد میں اُنزلے گا کوئی کیونکہ وَبِلْآخِرَتِهُمْ یُقِنُونَ محمد کے بعد رسالتِ نبوتِ نہیں ہے اب خاتمے ہیں اب قیامتیں ہیں اب قبریں ہیں اب حساب و کتاب ہیں اب عالمِ برزخ ہے یہ خاتمہ ہے یہ عالمِ دنیا ہے پلیتو نے کیا کیا ادھر برے صغیر میں خاتیاں کا ایک بدبخت علیہ لعنت اللہ مرزاِ خاتیاں کھڑا کر دی ہاتھ ڈالا اس نے پاک نبی کی چادرِ نبوت کو عصمت کو اور اس کو کھڑا کنوں نے کیا انگلیں ہندوستان میں اس بدبخت کو انگلستان نے کھڑا دیا ہندوستان میں بہت بڑی سادش تھی اس کے پیچھے عصانیوں کے بڑے ایک سب سے بڑا وہ کہتے ہیں اچھا اگر محمد پاک پر دنیا ختم ہوئی تو اصل نسالت تو یہ ہوئی 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 اور یہی اسلامی یونی کا دعویٰ ہے کہ سارے انبیاء شبہ محراج آسمان سے میرے رب نے اتارے محمد الرسول اللہ کی امامتیں کروائیں وہ نماز پڑھوائی وہ دنیا کو بتلا دیا سید قائد نبیوں کا رسولوں کا پرکسیدہ لوگوں کا مبروسین کا مرسلین کا حضرت محمد رحمد اور شریعت کیا اتاری اس پر انگلستان نے کہتا ہے انگریز اتاعت کرو جہاد برد کرو جہاد ختم ہو گیا یہ کس نے وحی دی ہے کہتا ہے پلید مرزے کو یہ وحی آئی ہے جو ٹٹی میں مرا تھا ہائے ہائے اللہ فتح ہے نبی سب کہ مرزے کی موت بیت خلا میں حالت پلید دنیا سے تو گندی زبان سے کہتا تھا حرمت بات محمد پر الزام تشنا دعن کرتا تھا کہ تیری طرف بھی فرشتہ آتا ہے جد گندگی کے اندر سے مر کے جا حدیث ہے اللہ کی محمد رسول اللہ کے بعد کوئی رسالت نبوت نہیں ہے ساری دنیا کی طرف ایش یورپ امریکہ افریق روس سکنڈ لیویا پوری دنیا کی طرف آسمان سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری آیتیں پڑھ لو اللہ کی قسم میرا سونا نبی کیا ایڈریس فرماتا ہے یا ایو انہا یا انہی رسول اللہ علیکم جمیعہ موسی علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم عیسی علیہ السلام کہتے ہیں اپنے انصاریوں کو بکار شعیر علیہ السلام آن حد 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 سب یا قوم برا پڑا ہے سورت حد سورت شعر قرآن مجید ہر نبی نے اپنی قوم کو قسم اللہ کی میرے نبی محمد رسول اللہ نے کل دنیا قیام تک ایڈریس کیا ایو انہی رسول اللہ علیہ جمیعہ اب گم بخت ترامپ کی آقل پر پتھر ہو اللہ کی قسم اس کی طرف بھی آسمانوں سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ دیکھو نا ہم ابو جہل جو برا کہتے ہیں ٹرامپ کو کوئی بھی نہیں برا کہتا سارے حکمران کمبخت اس کے آگے کو کو کوڑے بن کے اس کی بانتے ہیں ابو جہل کی طرف رسول کون تھا محمد صلی اللہ علیہ برطانیہ کے وزیر آدم کی طرف اللہ کا رسول کون ہے وہ ہی ہے جو شاہد خان آباس کا رسول ہے مسلمان مان لیتے ہیں کافر اکڑ جاتے ہیں پر ہندوستان میں انگلستان میں اکڑنے کے ساتھ مردان بھئی بھئی بہت مسئلہ خراب ہوا چلو ہجرت ہو گئی ہم پاکستان میں آگئے ہمارے بات آگئے جس 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 کو اللہ نے توفیق دی پوری دنیا میں یہ ایک ملک سعودی عرب کے علاوہ یہ ایک ملک جس نے اللہ کے فضل و کرم سے اس فتنے باوجودے کے ان مرزائیوں ان قادیانیوں ان احمدیوں لاہوریوں بدبختوں جاہلوں اللہ کے دشمنوں سونے نبی کے بھاگیوں کے پیچھے یہ لندن یہ یورپ یہ فرانس یہ سارے پر پاکستان میں الحمدلللہ ایک فیصلہ لیا اور اس فیصلے میں تاریخ کے چلی قربانی آئیں جیلے پڑی گئی ظلفقار بھدو وزیر آزر کوئی لمبا جوڑا دینی آدمی نہیں تھا سمجھ کوئی نہیں تھی مگر بہرہا غلماء اسلام نے ان میں شاہ شام مرانی بھی تھے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تھے حضرت مولانا ابو علیہ مودود تھے ہمارے علامہ انسان اللہ سہید رحمت بیوبندی اہل حدی حنف شیعہ سب نے مل کے ایک عقیدہ بختہ وضع کیا متفق کیا اس پر تعلیٰ چڑھایا کہ ووٹر لسٹ میں حلف ضروری ہے شناف کی کارڈ میں مذہب ضروری ہے پاسپورٹ میں مذہب ضروری ہے لو ان کے ایمانوں نے حلف کا تعلیٰ توڑ کر کا خانہ ختم کر شناف کی کارڈ میں ہرہ پھیری کر کے وہ حلف کو اقرار کے نفذ سے بدل کر مرزائی بے ایمان کو اندر داخل ہونے کا بہانہ بنا دیا 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 اچھا ویسے دیکھو اچھا جی کیا بات ہے کہ مولی صاحب کیا کرے یہ مولوی لڑتے بہت ہے خود سیکھلر ہوگا کہے گا مولوی لڑتے بہت ہے اگر اس بات میں مولوی لڑتے بہت ہیں اور تم کو بڑی تکلیف ہے تو مولوی کو لڑنا نہیں چاہیے ختم نبو مولوی مولوی گئے تھے مجھے مولا کی نسم یاد گو میں تب بہت ہوتا تھا مگر ہمارے بڑے اور علماء سب تھے اکٹھے چلتے کرتے تاریخ چلاتے چیل لے بھرتے پربانیا دیتے کٹ مرنے کا عہد کرتے عظم کرتے رسول اللہ کی مفاداری اقرار کرتے جب اکٹھے ہو کے علماء دین نے ایک متفقہ فیصل دیا اور نہ اہل اور نہ لائے ثابت وزیر آدم کے چیلے چاہتے تم نے حقیتہ حقیت نبویت پر سے وہ مضبوط دالہ توڑ دیا ریا آپ کے سامنے اتنا سنجیم مجھ نے مجھ نبویت شریف نہ اہل ہو کے لندن چلا جائے لندن بخت نوکری تیس ساڑھ کام کر کر گا چل جا دوبارہ کچھ تک کیا تھا سال تا ویزا مغند آگے ڈراما کیا بچا ہے کہ دو ہزار سسرہ کے اندر دو ہزار اٹھار کے لیے الیکشن میں اسلاحات کا ترمیمی بھی اسلاحات ترمیمی بھی 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 اچھا دراما بھی اللہ کی تصم کیا شاند آگے کہ آپ نہیں چاہتے کہ انتخابی اسلاحات کی جائیں کہ بھی بھی جائیں انتخابی اسلاحات کی جائیں اچھا جی اس کے لیے تو بھی لانا پڑے گا تو بھی آگے آگے انتخابی اسلاحات کا ترمیمی بھی اوپر اوپر یہ پیپر لگا ہے جیسے ایسے حفظہ دینے کے لیے پیکن ہوتی ہے نا اوپر پیکن کے اوپر یہ پرچا لگا کے اندر یہ سن نہ لگا کے بھی ایمانوں نے ختم نبوفت کے عفیدے کا مضبوط طالع توڑ کر حلف کا نفس اتھار کر پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ ختم کر شناح کی کارڈ میں محمل محمل تعرض تاکہ حمدی لاہوری قادیانی بھی بھی پاکستان کی اسمبلی میں سارے خودوں میں بھوش جائیں اب بتاؤ بھئی یہ تو بریل بھی ایڈیو بندی اہل ایڈیس افتی محمد کفتی محمود مودودی صاحب علامہ صاحب یہ تو سارے عالموں نے مل کے ایک بات پاس کر وائی تھی اور بدبخت جائے علماء پاکستان کے متفقہ فیصلے کو سازش سے توڑ دے ہوئے دینے آیا آیا تھا وہ دیکھ دیکھ بھان نباز کہت ہم کے تو بھل پیش کیا تھا انتخابی اصلاحات کا ترمیمی بھل اچھا تو اس بھل کی آڑ میں یہ ترمیمی کر رہا تیرا بھیڑا خلق کاغذی شیر ہم سب تیرے اصلی شیر ہے سشمون کافروں کو ڈرائے گا تو کاغذی نکلا مسلمان کو کھائے گا اور پھر دیکھ لو اللہ کی قسم میں تو صاف صاف کہتا ہوں کوئی کہتا ہے این آر او ملے گا کوئی کہتا فرا ملے گا میں کہتا ہوں اللہ کے گھر میں کہ اس سال ان کو جب تک سکتی توبہ نہ کرے اس کو نہ سکون ملے گا نہ اس کو حلال موت ملے گی کیونکہ یہ بہت بڑا بجرم ہے اور میں اپنے ساتھیوں میں کہتا ہوں نواز شریف نوب بخت رو کہو اوہ دے پائی مو دی آن کو کہ چھپ کر توبہ کر کے ساڑھے محسکر دی نصر جاوید کھلا کے دورہ کرے ایکی دن دن اکیس دن کا دورہ کرے ہمارے محسکر میں مستاذ ورم ہو جائے نصر جاوید کے پاس توبہ کرے اللہ سے بھئی بھئی اللہ کی قسم اس کو امیر مہدرم نے خط لکھا تھا حافظ محمد سعید بات ایسی نہیں ہے کہ جس میں سے کئی راوی مر مر آگئے جس نے خط لکھا وہ بھی بیٹھا ہے الحمدللہ زندہ ہے اور آداد ہے اور جس نے اس کو قید کیا تھا وہ برباد ہے اور جس نے پہنچ آیا تھا وہ بھی بھول رہا ہے اور جس کو لکھا تھا وہ بھی ذریع خواہ رہا رہا خط میں لکھا تھا حافظ صحیح میں میاں اللہ سے دھا جا ان باد شرح لش شرح میاں آج تک سمجھ نہیں آئی رابط پکڑ آئیت اللہ اس کے والد کو بھی مل کے حافظ میں تربیت تعلیم دعوت دی تھی نوائ وقت کے مالک مجید نظامی نے ملاقات کروائی تھی میاں صاحب اللہ سے ڈرو مسلمانوں کو دفعہ نہ دو تم جب نے ووٹ ملی ہے اسلام پسند دو کے ملے ہندوستان کی یاری کے ووٹ نہیں ملے دو لندن کی نوکری کے ووٹ نہیں ملے دو لوگوں میں بڑا ایم انسان احشق ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے بھیجا میرے امیر نے میں فجر کی نماز کے بعد وقت لے کے اس کے پاس کیا جنرل حمیر بل رحم اللہ علیہ نے ملقات لے کے دی میں نے جا کے کہا امیر صاحب نے کیا ہے تو اسلامی ہو جا تیرے پرچھے چھے کورے بل کھڑا گھر لیا یہ امیر محترم نے میری زبانی کے پیغام میں رائی ویڈ میں مل کے کو امیر سامنے خوا پلا رہے تھے کہا ہم صحیح صاحب میں بھیجا ہے یہ صاحب اسلام کے لیے تکڑے ہو جاؤ کل پاکستان کو آپ کے پیچھے کریں اسلام کے ساتھ چڑھو بجائے اسلام کا ساتھ جینے کے عقیدہ ختم نبوت پر بھی تعالیٰ توڑ دیا جہاد کشمیر پر بھی پابندیاں لگائیں جماعت مزدابہ کی خلاف بھی سو سرہ کی شرارتیں کی امیر محترم کو بہر بہر نظر بندیاں قید و بند کی صحبتیں دیں اور ابھی تک ابھی تک عقیدہ ختم نبوت کا صحیح ڈرافت اپنی اصلی شکل پر انہوں نے شامل نہیں کیا ابھی تک پر دیا وہ وزیر قانون پر پھندہ فٹ کر دیا راجہ زفر الحق کی کمیٹی بنا دی کمیٹی کی ریپورٹ نہیں آنے مجرم کو نگا نہیں انہوں نے دیا بھئی کہتے ہو خلطی ہو گئی ہے تو کہہ دو کہہ دے خلطی ہوئی ہے علماء کے بورٹ کے سامنے اس کو پیش کرو اس بدبخت سے علماء کا بورٹ پوچھ لے بدبخت پورے یہ غلطی کیونکہ اگر وہ کہتا ہے مجھ سے ارادتاً نہیں ہوئی ساون ہوئی ہے علماء اس کے حوالے اس کے حوالے کوئی فیصلہ دیں بابا قبول کریں یہ ملک اسلام کا ہے محمد مسئول اللہ نہ واضح کیا کہ مشرم کون ہے نہ یہ بتلایا کہ اب سٹیٹس کیا ہے باگ باگ کے لندن کو جاتے ہیں جیسے بچہ کٹا چھوٹ کے گاہ مات کے نیچے جاتا ہے اللہ ہوتے ہیں جیسے بچے کٹینے جا گاہ مچ بچ اگنا ہوتا ہے اوہ میرے بھائیوں بہت بے وقوف ہیں سارے سیاست دان اور جب لو میٹ بیورو کریٹ کوئی بھی ہو بس اللہ کی کودہ کرکٹ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو سیکولر کر لیں گے لبرل کر لیں گے مرزائیوں کے لیے اس کو سیف حیمن بنا دیں گے امریکہ کو راضی کر لیں گے اور یہ لا الہ اللہ کا پاکستان ہے یہ سپر طاقتوں سے زڑنے کا ملک ہے یہاں جہادی جوان ہیں اللہ کے خضر و کرم سے قرآن پر حدیث پر صیرت پر اور خضوہ بدر سے لے کے انشاءاللہ خضوہ ہند پر یہ پوری 1440 سال کی تاریخ کے احیات و طاقت پر ملک دیکھو تو صحیح میرے بھائی یہ تو بیشارے کوکوکوڑے سیاسی تھے میں کہتا چلے ان سیاسی اللہ دے زمین پانے اللہ خود بھگتا دے گا بھگت رہے بیشاری ایک بیٹی رہ گئی ہے وہ انہیں 120 میں روتی پھرتی تھی ووٹ مانگتی تھی اب بیکار ہے اب بیمار ہے ووٹوں سے پیار ہے چھوڑی پر دے لوڑی ان کا تھی پیار اگر اگر سیاسی پیار سیاسی پیار آج آج دنیا میں کوئی امریکہ کو سپر پاور نہیں کہتا امریکہ is no more سپر پاور رشیہ is no more سپر پاور نیٹو کی نانی جرمنی فرانس انکلستان کھکڑی کھکڑی ہو گئے سینتیس ملکوں کا نیٹو ہے اللہ کی اسم پگر والے نے افغان میں پاک بان رل کے قاتل میں اتنی تونی لگائی ہے اتنی گرد چڑھائی ہے کہ امریکہ جتنی بچ گئے نکال کے باگ گیا اب آتے ہیں اور کہتے ہیں پاک اچھا چھ تڑی لگ آتے ہیں اور کہتے مدد کر کر کم بخت جو مدد مانتا ہے کسی تو کرے ہم امریکہ کی مدد کو سوچ لیں گے تم پہلے یہ تو کہو کہ ہم نے شکست تصریف کی ہے ہم نے کاب ل پر ظلم کی آئے ہمیں فوچے چڑھانے کا حق نہیں تھا یہ بش بے ایمان کی جائدات نہیں تھی یہ عرض الاسلام ہے غزنبیوں غوریوں کا ملک فالستان ہے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کوئی مبادلہ میں جی نہیں کر رہا افغانستان وہ ملک ہے جس کے سوپوں کے اندر میرے رب نے سے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی مدد سے امریکہ کا اور میٹوں کا قبرستان بان گیا ہے ان کی نیول پاور ان کی ائر پاور ان کی جنگی استعداد ان کے بڑے بڑے اسلحہ حاضی کے سارے کارنام میں ان کی بموں کی امام مام پر سوپ سوپ بہت بڑا راستہ کھل گیا ہے اور میرے بھائیوں چھوٹی مسجد میں بہت بڑی بہت عارت کر رہا ہوں اللہ کی قسم امریکہ کی شکست سے امت محمد سلطہ علیہ سلطہ کے عروج کا بہت بڑا رشت دیکھو کس طرح خود روس اور چین پاکستان کی پشت پر آکے کھڑے ہو رہے ہیں اب بتاؤ کہ امریک چین کو اور روس کو یہ ککو کڑے تمہارے سیاسی یہ ان کو اتنی بڑی دنیا سے توڑ کر اپنے ساتھ چھوڑنے کی اتنی رکھتے تھے آپ کے متر سارے گریجویٹ ہیں یہ لاہور کا ادافہ ہے آپ دیکھئے تو صحیح اس وقت دنیا میں امریکہ تنہا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں ہندوستان تنہا ہے کہ پاکستان کبھی ان پیلوں پہ غور کیا کرے سینسرل ایش یا پاکستان کے پیچ نیل کے ساہی سے لے کر تاب خاک کاش کر اللہ کی قسم دیکھ کس طرح تیرے سامنے چائنہ پاکستان کے ساتھ بروزہ بھی کرتا ہے انہیز ہار کرتا ہے اتنا بڑا شف آیا ہے شف خارجہ پولیسیوں کا اقتصادی پولیسیوں کا دوائی پولیسیوں کا اتنا بڑا شف آیا ہے اللہ کی قسم اسلام آب کے یہ گوگو گوڑے وہاں اب چھچتے ہی نہیں کیونکہ وہاں اس وقت وہ وین جائے جس کو مشرف بستہ سینسرل ایش یا بر سغیر تینوں خصوں پر پاکستان کی سیادت بھالہ دستی عزقری قوت اقتصادی قوت مسلمانوں کی اجتماعی قوت جس میدان جس دماغ میں یہ معنیات ہو اسلام آباد میں آج کی ضرورت ہے اس کرسی کے لیے یہ کاملے پیٹو شیر کافی نہیں ہے میں نے بہت ہی مختصر کیا پھر اس ضمنے کو توڑا کے بعد آج شورت حال ہماری کیا ہے پورا سینسرل ایش پورا سینسرل ایش جس میں دولت معدنیات وسائل آبادیاں مہارت یورینیم گیس اور بے شمار بہت ارد مدت ما فی ہا بتخلت اللہ کی قسم سارے خزانے میرے اپنے مٹی میں رکھے ہیں زمین میں اور خزانوں کا سب سے بڑا سٹور سینسرل ایش محدثوں کا بتن ترمز تبریز بخارہ سمر قضوین یہی ہے نا یہ نمہ جا قضوین نہیں مسلم سمر تندی ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعی بخاری ہے یہ مدرسوں کے یہ حدیث پڑھانے والوں کے بطن ہیں میرے رب نے نعم کو سے بھر دی ہیں پورا سینسرل ایش پاکستان کے پیٹے ہیں جنوب ایش برے صدی تصم اللہ کی پونہ عرب مسلمانوں کا بطن ہے بنگال بیس کروڑ بائیس کروڑ چوبیس کروڑ ہندوستان کے بائیس کروڑ بنگال کے اور سری نگا اور برما کو چھوڑ کر بیس کروڑ پاکستان کے سر کروڑ کے قریب تو یہ مسلمانوں کی لا الہ اللہ کہنے والوں کا ساؤ ایش ہے پر رہے صغیر اور راہیل کتھے ہے لے سری چاہ ہو کے او فوجی کروڑ کروڑ پاک گوڑ کروڑ 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 کتھے جی وہ تو سالہ رہے تیتیس ملکوں کا اسلامی فوجی اتحاد ہے یہ ملک کون ہے یہ مشرف بستہ ہے اس مشرف بستہ کی آنکھوں کا طہرہ پاکستان ہے ان کے دفاع کی ضروری پاکستان ہے ان کے فوجی اسلیہ سازی کے کار خانوں کا مصدر پاکستان ہے ان کے تیل کر رکھ والا اس وقت پاکستان ہے گواہدر سے ایٹوی آپ کوزے نکلتی ہیں اللہ کے فضل سے بہری جہاز نکلتے ہیں ان پر جھڑے چین پاکستان کے لگے ہوتے ہردن جی ہوتی میں نکلتے وہاں سے ہرمز میں خلیج فارس میں بندر حباس میں کوئیت کا سعودیہ کا سارے خلیج ملکوں کا تھیل اس تنگ ناکے سے جھا رہا ہوتا ہے اس کی گارڈ سیکیورٹی پاکستان کا رہا ہوتا ہے دنیا کی تین بہت بڑی دائمینشن سمدے خطے آبادیاں برے آزم اللہ کی قسم اللہ نے سب کو پاکستان کی طرف یا یا ایسا کیوں ہے اللہ کہتا اے نا انہوں نے شہیدہ کی خات لائی ہے نا یہ میسی فرگستن والے جن کی تھوڑے بہت ایک گرش کروتے ہیں کہتے ہیں زمین چھوٹی ہے فضل چوکی لیڈی پبر شیر یوریا ڈی اے پی فلانی فلانی خات لاؤ قسم اللہ کی ملکوں کی جنگوں میں جب شہیدوں کی خون کی خات لگتی ہے تو وہ ملک چڑ جا ہے باقی دنیا گردی یہ خون ہے شہیدہ کی خات ہم نے بہت کہا کہ میاں ہور کش بھی کتے کام تو کر لیا کر میں ٹڑتا نہیں ہا پیس سید اللہ دا بندہ ہے اے دے کور دس آزار شہی دانی مسی یت آئیں تیرے کور تن پنا ماد ارب رو پہ ہیں پر اے دے کور جو دولت تین و دی حوالے لگی میاں آف سید گنا چھی ڈس ہزار شہی ایک دو چارٹ نہیں دس ہزار نہیں تلے چودری نے پھیرے لگائے تھے جنوری سے پہلے دو ہزار سترہ نہیں مانے آف صاحب نے کہا کسی نہ بن لگ ہو کشمی نال مجائے نہیں اٹھا کے نظر بند کر اللہ کی قسم نظر بند تھی میاں سا بند ہو گیا آف 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 موسلم لکھ جائے لو سم اللہ دو دیکھ لو جیل میں ہی تھے اللہ کے فضل سے پانچ جس چونے پانچ مجرموں کو کہا جاؤ نہ لائے نہ اہل تھڑا مارے آپ نے رب نے گھڑ چڑی آئے سیاں سیاستوں کو امریکہ چلاتا ہوگا جہا ہم تو سارے ہی کہتے تھے یہ جمہوری یہ بڑی مسئیبت ہے ہم اس میں اللہ پاک نے وہ دیکھ لو ملی مسلم لیگ کی نکال دی اور ملی مسلم لیگ ہلکا ہے انہیں ایک سو پیس میں جا کے کھڑی ہو گئی پشاور میں کھڑی ہو گئی اب امریکہ کو شیافہ پڑھا ہوا ہے کہتے ہیں ہم تو ان کو منظر سے دور کرنا چاہتے تھے یہ سپلیوں میں داتل ہونے کے ٹریک پر چڑ گئے اور میرے بھائیوں تو انشاءاللہ جیسے میں نے یہ مختصر سکھانا کہ ایشیا کا اور مشرق بستہ کا سینٹرل ایشیا اور بردے سغیر کا منظر نامہ بدلنا ہے وہ جہاد نے بدلا شہاد کو نے بدلا مارکو نے بدلا امریکہ کو شکست نیٹوں کو شکست انشاءاللہ میرا بستان کہتا ہے اسلام آباد کی بجبسمت اسمبلی کا بھی منظر بدلنے والے ہیں یہاں سادہ لوگ جائیں گے عام لوگ جائیں گے انشاءاللہ داڑیوں والے جائیں گے پگڑیوں والے پران پڑھنے والے شریعت کے ساتھ ہر پل پر دلیلے دیں گے اچھا بھئی یہ پل پر ہے پاس کریں کہ رد کریں بھئی کس سے پوچھنا ہے یہ بھی پوچھنا کس سے ہے رسول اللہ سے پوچھ کتاب اللہ سے پوچھ شرع اللہ سے پوچھ یہ لاعیلہ کا ملک ہے انشاءاللہ تو میرے عزیز بھائیوں ایمانیات میں کمال ہیں عقیدے کے اصلاح نماز و روزہ و حج و زکاہ اس حج و زکاہ کے بہترین نماز و روزہ کی پرائمری کلاس سے فارغ ہونے کے بعد اگلے مرحلے کیا ہے دعوت کو عالمی بنانا جہاد کو پولیسی کے طور پر رکھنا کافروں کے سامنے اپنی قوتوں کو طاقتوں میں بدلنا نوجوانوں کو میگانوں میں اتارنا فیصلوں کے لیے یو ایلوں کی لونڈی کی طرف نہیں دیکھنا عالم اسلام امت مسلمہ اس کو توجہ دینا بیت المقدس مسلمانوں کا ہے اس کی ملکیت امت مسلمہ کو پاپس لے کے دینا حضنفیوں اور غوریوں کو ادھر ہندوستان میں اور نور الدین اور صلاح الدین کو ادھر مشرق بستار بیت المقدس میں ان شاشت شرنے کے کام ہیں اور مسجد اصل سے ان کاموں کی تربیت اور دعوت کا مرکز ہے اقول و قولی حاضر استغفراللہ لی ولکم قبل سائل